بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کی رہنمائی کرنے والا ہوں ایک ایسے عمل کے ساتھ جس کو پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے اوپر آئی وی مسئبت ٹل جائے گی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ایک ایسی آیت قرآن پاک کی سورة تاقابن کی آیت نمبر گیارہ جس کو پڑھنے سے ہر آئی مسئبت ایک سیکنڈ ڈو کے اندر ٹل جاتی ہے تو بگر وقت ضائع کریں میں عمل پر آتا ہوں لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ نئی نئی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں سورة تاقابن کی آیت نمبر گیارہ جس کو پڑھنے سے فوری طور پر آپ کی مدد گیپ سے ہو جاتی ہے اور آپ کے اوپر آئے بھی مسئبت فوراں ٹل جاتی ہے تو بس یہ آیت میں بتانے لگا ہوں اگر آپ چاہیں تو اس آیت کے سکرن شوٹ لے کے اپنے موبائلوں میں سیف رکھیں اور اس کے حافظ ہونے کی کوشش کریں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں تو جیسی ہی آپ کو یہ یاد ہو جائے گی تو کبھی بھی کوئی بھی مسئبت اگر آپ کے اوپر آ پڑے بس آپ اس کو ایک مرتبہ تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ پر سچا یقین رکھیں تو انشاءاللہ گیپ سے آپ کی مدد ضرور ہو جائے گی اور وہ آفت آپ کے اوپر سے فوری طور پر ٹل جائے گی اللہ تعالیٰ رحمان رحیم کریم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو باعث رحمت باعث شفا باعث برکت مومنوں کے لئے اتارا ہے ہر حروف کے اوپر دردس نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ہر حروف کے ساتھ ساتھ پورے قرآن کے اندر جتی بھی سوڑتے ہیں سب کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں تو تمام تر قرآن باعث رحمت باعث شفا باعث برکت بھی ہے تو بس آپ نے سورة تقاب ان کی آیت نمبر گیارہ اپنی لئے استعمال کرنی ہے کوئی بھی مسئیبت کا وقت آ پڑے تو ایک مرتبہ بس اس کو تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں انشاءاللہ آپ پر سے مسئیبت ٹل جائے گی کیونکہ بس تم اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے تم اپنے رب کے نزدیک ان لشکروں کو نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ کے گیب میں چھپے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لشکر بہترین لشکر ہیں ایسے لشکر ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آیت القرصی کی فضیلت سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ آیت القرصی جب ہم پڑھ کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کیسے ہماری گیب سے مدد ہو رہی ہوتی ہے ہم سمجھ بھی نہیں پاتے اور ہمارے معاملات ہم پیسے ایسے ٹل جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اتنے بڑے حاصل سے بج گئے شہدان نے تو قسم کھا رکھی ہے ابن آدم کو بہکانے کی ہمیں وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں دیکھ سکتا تو بس ہم نے اپنے رب پر یقین رکھنا ہے اور قرآن پاک کی آیت اسے کام لینا ہے اور سبر سے کام لینا ہے اور سجود سے کام لینا ہے سجدوں سے کام لینا ہے اور اس کے بعد کامیابی تو مسلمانوں کی ہی ہونی ہے تو وہ آیت کیا ہے نوٹ کر لیجئے کوئی مسئبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے اور جو اللہ پر امال لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے تو بس آپ نے اس آیت کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد آپ پر سے وہ مسئبت فوری طور پر ٹل جائے گی اور گیپ سے آپ کی امداد کی جائے گی تو میرے علم سے کول سے فیل سے جو کچھ بھی ہو سکا ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ لوگوں کے لیے لاتا ہوں بس اب آپ لوگوں کا کام ہے ان روحانی باتوں کو دوسروں تک پوچھانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے اگر کسی قسم کا بھی استخدارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی چینل کے اپنے استخدارہ لکھئے یا کوئی بھی سوال لکھئے اور اس کا جواب بلا ججک حاصل کر لیجئے انشاءاللہ ایک سے دو دن کے اندر آپ کو جواب دے دیا جائے گا تو دعاوں میں روحانی بھائی کو یاد رکھئے گا آپ کا روحانی بھائی محمد فائش شیخ مصطفی السلام علیکم ورحمت اللہ محمد فائش شیخ مصطفی